اسلام علیکم تو آج ہم ایکسرسائز 4.4 کریں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے کل کی موک تیس پر بہت بہت اچھا رسپانس دیا ہے اور اسی طریقے سے آپ سپورٹ کرتے رہے گا اور جیسے آپ کو پتا ہے کہ فائی کی پوسٹ بھی اناؤنس ہو چکی ہے تو انشاءاللہ بہت جلدی میں اس کے ریلیٹڈ بھی کچھ ویڈیوز بناوں گی اور ضرور اپلائی کیجئے گا جو جو الیجبل ہیں ضرور اپلائی کریں یہ نہ سوچیں اسپیشلی فیڈرل کے جو پوسٹ آتے ہیں تو زیادہ تر کینڈیڈ اس وجہ سے اپلائی نہیں کرتے کہ بہت لمبا پروسس ہوتا ہے فیڈرل میں تو کوئی بات نہیں لمبا پروسس سے ریزرٹ تھا لیٹ آتا ہے لیکن اپلائی کرنا ہمارا فرض ہے ہماری ذمہ داری ہے فرض اس لئے کہہ رہی ہوں گی کل پھر ہم یہ نہ کہیں کہ جی ہمیں تو جو بھی نہیں مل رہی یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا بہت ہوتا ہے اب ہر ٹیسٹ کے لئے اپلائی کرنا کیونکہ ایک ایک ہزار روپے فیز ہوتی ہے اور آپ کی اشورٹی نہیں ہوتی کہ میں ایک ہزار روپے کر رہا ہوں اور اس کے بعد میں پاس بھی ہو پا ہوں گا یا نہیں ہو پا ہوں گا تو یہ سارے چیزیں سائٹ پہ رکھ کر پوزیٹیو سوچ کر دعا کریں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں اور آپ اپلائی کرتے رہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک اور بات ہے کہ کسی نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے کمنٹ کیا کہ ایکسرسائز 3.5 جو میں نے کروائی تھی راؤنڈ آف 2 ڈیسیمل پلیس اور 3 ڈیسیمل پلیس تو اس کے کچھ ان کے آنسرز ان کے بک میں تھوڑے ڈیفرنٹ ہیں تو میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ جو میں کوششن کروں اس کو پیچھے جو آنسرز ہوتے ہیں اس کو چیک کروں پھر بھی کئی ایشو ہوتا ہے تو میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ میرا آنسرز اس طریقے سے آرہا ہے بک میں یہ ہے تو آپ بھی ریویو کر دیں تو ان کے بک میں آنسرز گل ہیں حالانکہ میں نے جو کیا ہے وہ اور بک میں جو آنسرز ہیں وہ سیملے دیکھیں ان کے ڈیفرنٹ آرہے ہیں تو وہ میں آپ لوگوں بھی ساتھ شیئر کر دوں تو یہ ایکسرسائز 3.5 تھے یہ کسٹر نمبر 4 اور میں نے 5 کروایا تھا تو اگر آپ یہاں سے دیکھنے کسٹر نمبر 4 کا 0 یہ دیکھیں یہ والا ہے 0.46 اور یہ 0.46 تو یہ دیکھیں جی یہ ہیں آنسرز جو میں نے کیے تھے بلکل سیم ہیں ٹھیک ہے کچھ کسٹرنز میں نے کروایا تھے باقی آپ خود کر سکتے ہیں تو اب آپ دیکھنے کمن میں بتائیے گا جس کے لیے میں یہ ریکارڈ کر رہے ہوں پارٹ تو آپ کے بک ڈیفرنٹ ہے یا کیا ایشو ہے ٹھیک ہے اب آتے ہم ایکسرسائز 4.4 کی طرف اچھا کسٹر نمبر 1 ہے سمپلیفائی یوزنگ پاوالا ہم نے پاوالا کے بارے میں پڑا تھا اور آج ہم اس کے ڈیلیٹڈ ایکسرسائز کریں گے تو معذرات اگر ویڈیو ہر رہی ہے تو اس کے لیے کیونکہ یہ بھی کمنٹ آرہے تھے کہ ویڈیو بہت شیکی ہوتی ہے تو کونسٹریٹ کرنا مشکل ہوتا ہے تو اس کے علاوہ میرے پاس فیلحال کوئی آپشن نہیں ہے کہ اس شیکی نے اس کو میں ختم کر سکوں تو پلیز بیئر ویٹڈ اس کے ساتھ ہی برداشت کریں اور کونسپٹ کلیر کرنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے تو کسٹر نمبر 1 ہے کسٹر نمبر 1 ہے ہم کر رہے ہیں پاوالا کو یوز کرتے ہوئے کسٹرن سال تو 5 پاوالا اور یہ ہول پاوالا ہے 7 اب جب بھی اس ٹائپ کا کسٹرن ہوتا ہے نا تو ہم کیا کرتے ہیں یہ پاور اور یہ والا پاور آپ نے ملٹیپلائے کرنا ہوتا ہے نا کہ 8 کیا کرنا ہوتا ہے ملٹیپلائے تو یہ ہو جائے گا 5 2 ملٹیپلائے 7 5 پاور 14 یہ آنسر آگیا اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کسٹرن ہے کیسا اور اس کے آپشنز کیسے ہیں اگر ایسا کسٹرنز ہیں تو اس کے آپشنز سارے پاور میں ہی ہیں تو آپ اس کو کل لیں سم ٹائم کچھ ایسے بھی ہوتے کہ اس کو اور سالف کرنا ہوتا ہے لیکن یہ ایسے کسٹرنز آتے نہیں ہیں لیکن میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ وہ آپ کو ڈپینڈ کرتا ہے کی آپ کے آپشنز کیسے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے 14 ٹائم ٹائم ٹھیک ہے اس کا ایک اور کسٹرن دیکھ لیں کسٹرن نمبر 2 یہاں پہ ہے مینشن 1 اپون 3 پاور 6 اور ہول پاور 8 تو اس کو دیکھیں کس طریقے سے ہے 1 اپون 3 6 ملٹیپلائے 8 1 اپون 3 6 اٹھ 48 یہ آپ کان سر آگیا ٹھیک ہے ایک اور کسٹرن کسٹرن نمبر 3 دیکھ لیں this one minus 3 پاور ہول اور ہول پاور 10 اب دیکھیں سب سے پہلے اس کو دیکھیں یہ آپ کا سہم ہی رہے گا minus 3 فلال کے لئے اور 2 ملٹیپلائے 10 تو minus 3 ٹھیک ہے minus 3 اور 2 10 20 20 اب یہاں پہ ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے اب اس کا ایک اور step ہے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ جب اندر آپ نیگٹیو سائن ہوتا ہے اور پاور آپ کا even ہے تو یہ والا آپ کا پورا positive ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس حساب سے یہ ہو جائے گا 3 پاور 20 یہ آنسر آ جائے گا اب یہ بھی depend کرتا ہے کہ option میں یہ موجود ہے یا یہ ہے سم ٹائم آپ نکالتے ہو یہ ہو اور option میں یہ ہوتا ہے تو آپ confused ہو جاتی ہو کنفیوز ہونے کی ضرور نہیں اب یہ دیکھیں کہ اگر یہ negative ہے اور اوپر آپ کا جو power ہے وہ آپ کا even ہے تو یہ سار آپ کا positive ہو جائے ایک اور question دیکھ لیں question number 4 x power 5 اور whole power 20 x power 5 multiply 20 x power 100 یہ answer آگیا ایک اور question number 5 4 upon 7 power g 9 whole power 2 تو یہ ہو جائے گا 4 upon 7 9 12 18 تو یہ 18 یہ آپ کا answer آگیا ٹھیک اب بھی کوئی issue ہے آپ باقی questions کر لی جگہ کہیں issue ہے comment question number بتا دیں وہ میں کروا دوں گی ٹھیک ہے اب آتے next question کی طرف question number 2 اب question number 2 ہے convert into negative exponent exponent مطلب یہ آپ کے پاس جو upon میں ہے question اس کو آپ نے negative exponent میں لے کر آنا ہے مطلب اوپر جو آپ کے پاس power ہو وہ negative آنا چاہیے اب یہ بہت simple questions ہے اس کو تھوڑا سا logically سمجھنا ہوتا ہے باقی اور کچھ اس میں نہیں ہے ٹھیک ہے question number 2 ہے اور اس کا question 1 کیا ہے 1 upon 2 power 5 اب 1 upon 2 power 5 اس کا مطلب ہوتا ہے 2 power 5 لیکن negative کا 5 بس یہ ہوتا ہے ایک اور 1 upon 3 power 7 مطلب 3 power minus 7 ٹھیک ایک اور اس کا کہل 1 upon x power 6 تو یہ ہو جائے x minus 6 ایک اور question آپ کے سامنے میں رکھتی ہوں 1 upon 4 upon 5 double مطلب upon ہے تو اس کا ہو جائے گا 4 upon 5 power 6 minus کا power 6 ٹھیک ہے یہ اس طریقے سے ہوگا صحیح ہے اچھا sometime یہاں سے اس کو ادھر بھی convert کر سکتی next question اسی سے related ہے دیکھیں جیسے convert into positive exponent 5 minus 8 اس کو بھی ہم کرتے ہیں اس کا دیکھیں question number 3 convert into positive exponent تو question number 1 ہے 5 power minus 8 تو اس کا مطلب ہے 1 upon 5 power 8 یہاں پہ دیکھیں power exponent ہے وہ positive ہوا گیا تو میں نے پہلے بھی بتایا اس میں question ہے بہت interesting کہ وہ آگے ہے question number 3 کو آپ دیکھئے گا بہت مزید question 1 upon 3 power minus 7 اب اس کا آئے answer 3 power minus 7 اب یہ کیسے آیا ٹھیک اس کو آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کیسے طریقے سے آیا دیکھیں اس کو آپ نے پہلے لے کر آنا پوزیٹیو ایکسپوننٹ کی طرف تو یہ ہو جائے گا 1 upon 3 power 7 ٹھیک اس طریقے سے آگیا اس کا مطلب کیا ہے کہ 1 جو ہے وہ divided by 1 upon 3 اس طریقے سے یہ ہی ہے اس کو میں ریسی پروکر بنا دوں ٹھیک تو 1 ملٹیپلائ تو ریسی پروکر میں کیا ہوتا ریسی پروکر ملٹیپلیکیشن ہے اس میں کیا ہوتا ہے جو denominator بن جاتا ہے جو denominator بن جاتا تو اس حساب سے 3 اوپر ہوگا 1 نیچے آئے گا یہ پاور 7 ہی رہے گا اب اس کو پورے کو آپ کریں 1 1 cancel سے 3 بجے گا 3 تو 3 پاور 7 آگیا میں دے دیا یہ مائنس نہیں ہے ٹھیک ہے 3 پاور 7 پاور کو سپوسٹرن ہی پوزیو ایکسپوننٹ میں لے کر آنا ہے تو یہ دیکھیں 3 پاور 7 اس طریقے سے یہ آنسر اس طریقے سے آیا ہے کلیر ہو گیا ایک اور کو سپوسٹرن ہے اس کا ایک اور کو سپوس میں یہاں پر کر لیتی ہوں x پاور 5 minus 5 تو یہ جگہ 1 upon x power 5 ایک اور اس کا y power minus 7 تو یہ جگہ 1 upon y power 7 ٹھیک اب اس کا ایک last question ہے which is question number 4 وہ کرتے ہیں question number 4 دیکھیں identify which of the following is positive or negative اب آپ identify کر نا ہے کہ کون سا positive ہے number اور کون سا negative ہے ہم نے پڑھا تھا کہ اگر میں یہ دیکھاؤ یہ دیکھیں اگر آپ exponent odd ہے اور اندر minus ہے تو negative ہوگا اندر minus exponent even ہے تو positive ہوگا یہ یاد رکھیں اس طریقے سے اندر اگر کوئی آپ کا base negative ہے اور آپ کا exponent ہے وہ آپ کا odd ہے تو یہ آپ negative ہوگا لیکن اندر negative ہی base ہے اور exponent آپ even ہے تو یہ positive ہوگا اب ہم question number 1 کرتے ہیں question number 1 ہے minus 7 power 6 تو ہم نے پڑھا تھا کہ اگر آپ base وے negative ہے اور exponent آپ کا even ہے تو وہ number آپ کا positive ہوتا ہے ٹھیک ہے second دیکھیں second ہے minus 11 upon 12 17 اب یہ negative base ہے اور آپ exponent ڈ ہے تو یہ negative ہوگا یہ چیزیں آپ کی practice سے صحیح ہوتی ہیں یاد رکھیں کوئی ایک دن میں نہیں یہ minus 1 upon 5 اب یہ دیکھیں یہ negative base ہے اور اوپر exponent وہ negative ہے لیکن even number ہے تو یہ آپ positive ہوگا صحیح تو آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے لائک کریں کمنٹ کریں دوسرک ضرور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کنا مت بھولے گا کس ٹرنز کر لیں اگر کہیں ایشو ہے کس ٹرنمار لکھ مجھے بتا دیں میں اس کو